بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو حاضر ہے آج آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کی داستانیں سنیں گے جن کو ابتداء میں ایک ظالم بادشاہ اسی ہزار لوگوں کے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا تھا پھر ان کے ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایسے حیران کن انداز میں دیا کہ آپ کو سو سال بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حافظہ عطا فرمایا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی انہیں خدا کا بیٹا کیوں کہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس شہر کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے جہاں انبیاء کا بصیرہ رہا اور بعد میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیا آپ حمرابی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں دنیا کی پہلی قانون سازی کتنے ہزار سال پہلے ہوئی تھی اس کے علاوہ بخت نصر اول کی تاریخ اور آخری بخت نصر تک کے عروج و زوال کی کہانی بھی سنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو اسرائیلیوں کی سزا کی پیشن گوئی اور مسلمانوں سے اس سزا کی کیا مسالسط ہے وہ بھی بتائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا محترم ناظرین گرامی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی تھے جن کو اللہ تعالی نے دیگر انبیاء قرآن کی طرح کمالات سے نوازا تھا اس سے پہلے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں آپ کو ان سے جڑی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بابل شہر سے جڑی ہے بابل یعنی بابلیون میسو ٹیمیا جو کہ موجود ہے عراق کا ایک شہر قدیم ہے جو سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالخلافہ تھا یہ موجود ہے بغداد سے پچپن میل دور بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا چار ہزار سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ موجود ہے سترہ سو پچاس قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ ہمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تھا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا اگر اس شہر کی اس سے بھی پہلے کی تاریخ دیکھیں تو تورات کے مطابق حضرت آدم بابل میں رہتے تھے جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہوئے قابل اپنے اہل و ایال کے ساتھ بھاگ کر عرض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوس ہوئے اور دوسری طرف قابل کی اولاد بڑھ چکی تھی تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساب برپا کرتے تھے اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے تھے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں عرض بابل کی طرح دریا بہتا ہو تب انہیں عرض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ملا جب وہ پہنچے مصر تو وہاں کے محول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار ترین پایا تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلیون رکھا جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی سی فرقت ناظرین اس شہر بابل کو حمورابی کے دور میں ترقی ملی حموربی اٹھارویں صدی قبل مسیح میں قدیم بابل کے پہلے شاہی خاندان کا چھٹا اور سب سے مشہور ترین بادشاہ گزر چکا ہے سمیر اور اکاد جنوبی عراق کی شہری ریاستوں کو اپنی قلمروں میں شامل کیا اور لرسہ کے علمی بادشاہ کو شکست دے کر اس کے علاقوں پر بھی قبضہ جمع لیا مگر فتوحات سے زیادہ اپنے ذابطہ قوانین کے لیے مشہور ہیں حموربی کا قانونی آئینی اور اخلاقی ذابطہ دنیا کا سب سے قدیم ترین ذابطہ ہے اور 282 قوانین پر مشتمل ہے اس میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کی سزا ذکر کی گئی ہے اور یہ بھی درج کیا گیا کہ بیل گاڑی کے لیے معاوضہ کتنا ہونا چاہیے اور سرجن کا کتنا اگر کوئی اجنیر پل بنائے گا تو اسے اپنے خاندان سمیت اس پل کے نیچے سونا پڑے گا اگر کوئی مکان گر جائے گا اور مال کے مکان اس وجہ سے حلاق ہو گیا تو مار کو موت کی سزا مل جائے گی اگر کپتان کی غلطی سے بحری جہاز ڈوبا تو کپتان کو نقصان بھرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زوابط اسی سے ماخوز ہیں انجیل میں اس کا نام عمرہ فیل فرما رواے شنار سمیر ہے زابطہ قوانین میں عدالت، کھیتی باڑی، آب پاشی، جہاز رانی، غلاموں کی خرید و فرخت، آقا اور غلام کے تعلقات، شادی بیعہ، وراست، ڈاکا، چوری وغیرہ سے متعلق قوانین کے اصول بنائے گئے یہ زابطہ پتھر کی تختی پر کندہ ہے اور بیٹش میوزیم میں اس وقت بھی موجود ہے حموربی نے بکسرت امارتیں بنائیں اور نہریں خدوا کر آب پاشی کا نظام بہترین کیا ایک بہت ہی زبردست بادشاہ ہونے کے علاوہ حموربی ایک بہت ہی زبردست کلدانی ساحر اور ماہر تلسمات اور روحانیات بھی تھا اس کی تلسمات کے موضوع پر سب سے مشہور تصنیف مکاشفات حموربی ہے جو بابل کے شہر علم کی کھدائی کے دوران میں محلات کے کھندر سے پتھر کے کتبوں پر کھدی ہوئی برامد ہوئی ہے یہ بھی اب بیٹش میوزیم میں موجود ہے اس وقت دیوتاؤں نے اپنے اس خدمتگار حموربی کو پکارا جو نیکوکار تھا مختاجوں کی مدد کیا کرتا تھا جس نے ملک کو خوشحالی بخشی ہوئی تھی جس نے طاقتور کو کمزور پر ظلم کرنے سے روکے رکھا تھا دیوتاؤں نے اسے پکارا کہ عوام کی بہبود میں اضافہ کیا جائے یہ الفاظ حموربی کے مجموع قوانین اور ظابطے کے دیباچاس سے ہیں جو سلطنت بابل کے پہلے سلسلے کا عظیم الشان بادشاہ تھا سومیر اور اکت کے زوال کے آثار نمودار ہوئے تو جزیرہ نمائے عرب کے سامی نزاد توانا لوگوں نے اطراف کے علاقوں میں اپنا تسلط جمعنا شروع کر دیا کلدانیوں کے مشہور شہر بابل کو فتح کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی حکومت کی بنیاد رکھ دالی اور بابل کو ایک عظیم سلطنت بنا ڈالا شہر بابل موجودہ بغداد سے جنوب کی جانب میں کوئی پچپن میل کی دوری پر ہے اور یہ دریائے فرات کے کنارے آباد تھا یہ شہر کئی سلطنتوں کا دار الحکومت رہا اور صدیوں تک ایک عالمگیر سلطنت کی حیثیت سے کھڑا رہا پہلے سلسلے میں پندرہ بادشاہ ہوئے جنہوں نے بابل کو اروج پر پہنچا دیا تھا سب سے مشہور بادشاہ حمرابی تھا جو دنیا کو سب سے پہلا قانون دینے کے حوالے سے بھی زیادہ تر مشہور ہے حمرابی اس سلسلے کا چھتا بادشاہ تھا جس نے انی سو اٹھانوے قبل مسیح میں ایسین اور اوروک کو فتح کیا انی سو باہتر قبل مسیح میں علام کے بادشاہ ریم سین کو شہر لارسہ سے بے دخل کر دیا حتانکہ انی سو چھا سٹھ قبل مسیح تک اس نے تمام پڑوسی اقوام کو زیر کر لیا تھا اپنی فتحات سے قطع نظر حمرابی کا سب سے عظیم کارنامہ قانون سازی سے متعلق ہی ہے اس کے دور حکومت میں تمام میسوپوٹیمیا میں امن و امان قائم رہا لیکن اس کے جانشین نا اہل ثابت ہو گئے اور سلطنت کو مستحکم نہیں کر سکے کوہز آگروس کے کاسیوں نے بابل پہ حملے کیے سومیریوں نے لارسہ میں بغاوت کی اور آشوریوں نے بھی علم بغاوت بلند کیا اس کمزور سلطنت پہ آخری ضرب ہتیوں نے لگائی اور اٹھارہ سو چھے قبل مسیح میں اس سلسلے کا خاتمہ کر دیا ہتی سلسلے کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ یہ پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے دوسرے سلسلے کی بنیاد ڈالی یہ لوگ بھی کاسیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے جنہوں نے ایران کے مغربی علاقوں سے نکل کر بابل پر حملہ کیا اور ہتیوں کو بابل سے بے دخل کر دیا تھا یہ کاسی قوم کرمان شاہان کے نزدیک کردستان کے پہاڑوں سے نکل کر آئی تھی اور انہوں نے بابل کے تیسرے سلسلے کی بنیاد رکھی جو گیارہ سو سنتالیس سے گیارہ سو تہتر قبل مسیح تک قائم رہا کاسیوں نے گو ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد استوار کی جو صدیوں تک تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہی مگر اس کی حریف سلطنت آشورہ کے بادشاہ وقتاں فوقتاں بابل پر حملہ آور ہوتے رہے مگر وہ کاسیوں کا کلی خاتمہ نہ کر سکے اور کاسی سبھلتے رہے آشوریوں کے علاوہ علامی سلطنت بھی بابل کی قدیم حریف تھی اس کے ایک طاقتور بادشاہ شوتروک ناخونتا نے بلاخر بابل پر حملہ کر کے کاسیوں کے اس تیسرے سلسلے کا خاتمہ کر دیا اس نے بابل کے نوادرات اور قیمتی اشیاء علام میں منتقل کر دیں جن میں نرمسین کا کتبہ بھی تھا اس کے علاوہ بابل کے خدائی بزرگ مردوک کا مجسمہ بھی اس نے علام منتقل کر دیا بابلیوں نے یہ حالات دیکھے ہوئے تھے ایک اور سلسلے کی بنیاد رکھی جس کا معروف ترین بادشاہ بخت نصر اول تھا اس سلسلے کے بادشاہوں نے بابلیوں کے خدائی بزرگ مردوک کا مجسمہ حاصل کرنے کی غرص سے علام پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں علامیوں کو یہ مجسمہ اہل بابل کو واپس کرنا پڑا بخت نصر اول نے گیارہ سو تیس سے گیارہ سو چھالیس قبل مسیح تک حکومت کی اور آرامیوں کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ مغربی ایران کے کوہستانی علاقوں کو فتح کر لیا تھا جو کرمان شاہان تک پھیلا ہوا تھا اس نے آشوریوں کے ایک قلے پر بھی قبضہ کر لیا بدقسمتی سے بخت نصر اول کے جانشین بھی نا اہل ثابت ہوئے اور سلطنت کو سنبھال نہ سکے پانچویں سلسلے میں صرف تین بادشاہ ہوئے جن کی مدت حکومت ایک ہزار سولہ سے ایک ہزار اٹھتیس قبل مسیح تک رہی چھتے سلسلے میں بھی تین بادشاہ ہوئے جن کی مدت نو سو چھانوے سے ایک ہزار پندرہ قبل مسیح تک رہی ساتھوں سلسلہ ایک ایلامی بادشاہ نے قائم کیا تھا جس نے بابل کو فتح کیا اور نو سو اکانوے سے نو سو چھانوے قبل مسیح تک حکومت کی یہ اس سلسلے کا واحد بادشاہ تھا آٹھوں سلسلہ ساتھ سو اٹھتالیس سے نو سو نوے قبل مسیح تک قائم رہا نوے سلسلے میں بھی تین بادشاہ ہوئے جن کی حکومت ساتھ سو چونتیس سے ساتھ سو اٹھتالیس قبل مسیح تک رہی اس کے بعد کوئی باقاعدہ سلسلہ قائم نہ ہو سکا یہاں تک کہ سلطنت آشور کے بادشاہ سنہ خریب نے بابل پر حملہ کر دیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا ناظرین دسویں سلسلے کی جس نے سنہ خریب کے اثرات کا خاتمہ کیا اور ملک کو پھر خوشحالی کی طرف لے کر گیا اسی سلسلے کے مشہور بادشاہ بخت نصر نے بابل کو عوج کمال پر پہنچا دیا تھا اسی کے دور میں یروشلم فتح کیا گیا یہودیوں کو اسیر بنا کے بابل لے جایا گیا وہ بابلی تہذیب کو اس قدر کمال پر لے گیا تھا کہ اپنی قدیم دنیا کے عجوبہ روزگار معلق باغات تعمیر کروا ڈالے یہ معلق باغات ہنگنگ گارڈنس آف بابلیون دنیا کے ساتھ قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار کیے جاتے ہیں یہ باغات اس نے اپنی ملکہ آمی تیس کی خاطر تعمیر کرواے تھے جن کی اونچائی اسی فٹ تھی اور ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتے ہوئے ساڑھے تین سو فٹ تک پہنچ گئے تھے دوستو یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اس سلسلے کے بادشاہ جس کا نام تو بخت نصر تھا لیکن اصل میں وہ ایک بدبخت بادشاہ تھا اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے نبوکد نظیر یا بخت نصر بابل ملک بابل کا بادشاہ زمانہ شہزادگی میں مصر فتح کیا اپنے باپ نبولا سر کے بعد تخت پر بیٹھا پانچ سو ستانوے قبل مسیح میں یہودہ یا جودیہ بغاوت فروکی اس علاقے میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا اور چار ہزار یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لیا گیا یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے اس آہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ کی گئی اور اس کا محل عجوبہ روزگار تھا بابل کے معلق باغات سات عجائبات اسی نے بنوائے تھے بابل علم اور عدب اور تہذیب و تمدن کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تھا بابل میں اس کا ذکر بنوقد نظر کے نام سے ہے بعض متقدمین کے مطابق ان اسیرانیں بنی اسرائیل کی تعداد اسی ہزار تھی اور ان اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے ہمورابی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ بننے کے بعد جب نبوقد یعنی بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل اجار دیا حضرت سلمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا محلات کو تباہ کر دیا حیکل سلمانی میں موجود تمام کتب کو جلا ڈالا جس میں تورات کے اصل نسخے بھی شامل تھے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کر دیا تو رب تعالی نے اس یعنی بخت نصر پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا حضرت وحب بن منبع فرماتے ہیں کہ بے شک بخت نصر کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا پھر بخت نصر کی شکل اللہ تعالی نے گد کی شکل میں کر دی پس گد پرندوں کا بادشاہ بن گیا پھر بخت نصر کا مسخ بیل کی شکل و صورت میں ہوا پس بیل چوپائوں سات سال تک ہوتا رہا لیکن اس کا دل انسان کا ہی رہا اسی وجہ سے وہ بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی تو اس کی روح بھی لوٹا دی صدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو حق تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی سب سے زیادہ باعزت تھے جن کو بخت نصر اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے بابل یعنی عراق لے کر آیا تھا کیونکہ یہودیوں کو اس قربت سے شدید حسد تھا پس یہودی عمرہ بخت نصر سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے یہ بات اس وقت تو ان میں بہت آر مایوب سمجھی جاتی تھی بنابرین بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودی عمرہ اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلھاڑے سے قتل کر دینا وہ چاہے پیشاب کرنے والا یہ کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں پس تم اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سے بخت نصر پہلے پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے کھڑا ہوا جو اس کو اچانک ہی اتر آیا تھا لہٰذا وہ باہر نکلنے لگا تو دربان اس پر کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہوا تو بخت نصر بولا میں بخت نصر ہوں تو دربان بولا تو جھوٹ بولتا ہے بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے اور اس پر کلھاڑے کا وار کر دیا جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا اس کے توحیدی ہونے کے متعلق وحب بن منبع فرماتے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ موت سے پہلے ایمان لائیا تھا کہ نہیں مگر بعض یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور بیت المقدس کو تاراج کر دیا تھا لہذا اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول نہ کی اور وہ کافر ہی مرا اور اسے ایسے سزا ملی کہ اپنے ہی خادم نے اسے ہلاک کر ڈالا یہ تو ایک ایسے بادشاہ کا انجام تھا جس نے بیت المقدس کی حرمت کو پامال کر دیا تھا اور شہر میں تباہی مچا دی تھی ناظرین یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریہ سے پہلے مبعوس فرمایا یہ چھٹی صدی قبل مسیح کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی سرکشی نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں بہت حد سے تجاوز کر چکی ہر طرف ظلم تھا جبر تھا فساد اور لوٹ مار کا بازار برپا تھا اللہ تعالی نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان قبی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح تمہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا بار بار تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا اور ان کی بد آمالیاں روز بروز بڑھتی ہی چلی گئیں تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور صفاق بادشاہ جس کا نام تھا بخت نصر بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور توفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو بھی پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تورات کے مطابق چالیس ہزار سے زائد علماء قتل کر دیے گئے یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ چھوڑا اس کے علاوہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اسی ہزار افراد کو قیدی بنا دیا جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل میں لے گیا تھا جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت نو عمر بچے تھے بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کی باقیات کو تباہ اور برباد کرنے میں لگ گئے عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے حیکل سلمانی میں موجود وسیع عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ بھی ان لوگوں نے راکھ کر دیا جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے نیز تابوت سکینہ بھی کہیں انہوں نے غائب کر دیا تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی جس کی شکل مسخ ہونے کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرما دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات مل گئی تو خداوند تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ بیت المقدس تشریف لے کر آ گئے اس وقت تورات کا کوئی بھی حافظ زندہ نہ تھا نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ بیت المقدس میں موجود تھا حضرت عزیر علیہ السلام کو اب یہ فقر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی لہٰذا اسے ان سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تھا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے دو چمکتے ہوئے شہاب اترے اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں آ کر سما گئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی جب وہ اس اہم ترین کام سے فراغت حاصل کر چکے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مصررت کا اظہار کیا اور ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی لیکن کیا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت اور یہ ان کی عقیدت گلو اور گمراہی میں تبدیل ہوتی گئی یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا جس کے بارے میں اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں ناظرین ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمانِ الہی کا کیا مطلب ہے یعنی اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ یہود نے کیوں کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی تھی جس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کریں جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے ہیں اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ ہے اللہ کا بیٹا ہے بحوالہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ہے ناظرین حضرت عزیر علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ تر مواد تو نہیں ملتا قرآن کریم کی صورتِ طوبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے اس کے علاوہ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انسٹھ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء اور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفِ عزرام میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی صرف اس قدر پتا چل سکتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو آپ علیہ السلام کم عمر کے بچے تھے اور قید کر کے بابل لے جائے کہے تھے پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے حافظ ابوالقاسم بن عساکر نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے عزیر بن جروت یعنی ابن سورق بھی کہا گیا ہے بن عدیہ بن عیوب بن درزنا بن عرے بن تقی بن اسبوع بن فخاس بن العازر بن حارون بن عمران ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد کا نام سروخہ تھا واللہ عالم قرآن کریم کی صورت البقرہ میں ارشاد باری طالع ہے اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح سے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا ایک سو سال کے لئے پھر اسے اٹھایا پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو کہنے لگا ایک دن یاد دن کا کچھ حصہ فرمایا تم پر ایک سو سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو یہ خراب تو نہیں ہوئے اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجرے پر ہم کس طرح سے گوشت پوسٹ چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بلکل نمائع ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سورة البقرہ آیت دو سو انسٹھ ناظرین اگرامی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رجحان بھی اس جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے بحوالہ ابن کسیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چودہ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہو برباد اور کھندر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے موں سے نکلا کہ اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی اللہ جل شانہو کو یہ بات پسند نہیں آئی اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یعنی یروشلم ایک آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اسحاق بن بشر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا تھے اور بڑے ہی نیک انسان تھے ایک دن وہ اپنی زمین کی طرف نکل گئے واپسی میں ایک ویران امارت دیکھی جہاں پہ وہ ٹھہر گئے کیونکہ یہ گرمی کا موسم تھا اور گرمی کی شدت تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے سے اترے اور اتر کر امارت میں اندر داخل ہو گئے آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے دو ٹوکرے بھی موجود تھے ایک ٹوکرے میں انجیر تھے اور دوسرے ٹوکرے میں رکھے ہوئے تھے انگور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالا نکالا اور اس میں انگور نچوڑ دیئے پھر خوشک روٹی نکالی اور اس روٹی کو اس مشروب میں ڈال دیا تاکہ یہ روٹی کچھ نرم ہو جائے اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں پھر حضرت عزیر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر لیٹ گئے اور نظریں امارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ امارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے کھپ چکے ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں وہاں پر بکھری پڑی تھی تو آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ بے ساختہ نکلا کہ اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا آپ علیہ السلام کو یہ شک تو نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا بلکہ اس کے طریق اور قیفیت پر تعجب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر ایک سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند صلح رکھا ناظرین اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات رونما ہو چکے حادثات رونما ہو چکے اور بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر ایک پر رونق شہر بن چکا تھا پھر اللہ تعالیل نے آپ علیہ السلام میں روح لوٹا دی آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ یہاں کتنی مدت رہے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ ہی حصہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا جب دوبارہ روح پھونکی گئے فرشتے نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ علیہ السلام ایک سو برس تک اسی حالت میں رہے ہیں آپ اپنا کھانا پانی تو دیکھئے اپنے کھانے پانی کو دیکھ لیجئے جو بدلہ تک نہیں ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف جو نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خوشک روٹی اپنی اسی حالت میں موجود تھے دونوں میں کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی اسی طرح سے انجیر اور انگور بھی ترو تازہ موجود تھے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہی ہوا تھا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھئے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی جانب دیکھا تو بہت ہی حیران ہوئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی اور بوسیدہ ہو چکی تھی فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو وہ تمام ہڈیاں ایک طرف سے کٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر دھانچہ بن چکی حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا یہ نظارات دیکھتے رہے پھر اس دھانچے پر رگیں چڑ گئیں پٹھے بھی اس کے بن گئے گوشت بھی اس پر چڑ گیا پھر اس پر کھال اور بال بھی اگ گئے پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونک پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا آپ علیہ السلام اپنا گھر تک بھول چکے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینہ اور اپاہج بڑھیا عورت کو بیٹھے ہوئے پایا جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی وہ وہاں کے رہائشوں کی والدہ تھی جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو اس وقت وہ بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح سے واقف بھی تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے تو بڑھیا حیران ہو کر کہنے لگی جی ہاں پھر بڑھیا کی آنکھوں سے جلد ہی آنسوں جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے موں سے حضرت عزیر کا ذکر تک نہیں سنا اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں اللہ نے مجھے ایک سو سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے بڑھیا نے کہا سبحان اللہ بے شک عزیر کو ہم سے بچڑے ہوئے ایک سو سال بیٹھ چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ بھی نہیں سنا لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں عزیر تو مستجاب الدعوات تھے وہ جس مریض یا مسئبت زدہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے وہ تو فوراں ٹھیک ہو جاتا تھا لہذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بسارت لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں کہ نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنے دستہ مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیر دیا تو اس کی بسارت واپس آ گئی جونکہ وہ آپ آج بھی تھی اس لئے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھیں میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار بن چکے تھے بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں اللہ نے ان کو ایک سو سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات تھی پہلے تو لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی حیران رہ گئے ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان ان کے شانوں پر موجود تھا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخیں جلا ڈالے تھے لہذا حضرت عزیر علیہ السلام ہمارے لئے تورات کو لکھ کر دکھائیے حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو ایک جگہ پر دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اس جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکال لی جس کے اوراق بہت بہت سیدھا ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مکمل مٹ چکی تھی پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے دو شعلے اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خود یاد آنے لگ گئی آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرا آپ کے ساتھ دو شعلوں والا موجزہ بھی پیش آیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیں گے یعنی بنی اسرائیل کے لئے اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ علیہ السلام بلکل جوان کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات چالیس برس کی عمر میں ہوئی تھی اور ایک سو سال کے بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اطہر دمشق میں ہے ناظرین آخر میں آپ کو بنی اسرائیل کے زوال کے متعلق پیش گئی اور یہودیوں کی تاریخ سے مسلمانوں کا تعلق بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں دوستو باوجود اس کے کہ یہودیوں کو قرآن میں ملعون اور مغزوب قرار دے دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ ہوں ان پر زلت کی مار ہے قرآن پاک کی اس صداقت کے مسلم مگر ذرا سی کھٹک یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ غالب کیوں آگئے اور فلسطین کی ریاست کے قیام کی بنا پر عرب و عجم پر ان کا سکہ کیوں چلنے لگا کہ آج پورا عرب شاید ہی ان کے مقابلے میں آسکے جیسا کہ آل امران میں ہے ان پر مختاجی اور مفلو کی مسلط کر دی گئی ہے ایک اور جگہ پر ارشاد باری طالع ہے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ زبان درازی کر لیں اور اگر یہ تم سے جنگ کے لئے نکلیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ نکلے کا یہ جہاں کہیں بھی ہیں ان پر زلط کی مار ہے مگر اللہ کے ذمہ کے تحت یا لوگوں کے کسی معاہدے کے تحت یہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست حمتی تھوب دی گئی ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور یہ جسارت انہوں نے اس سبب سے کی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جانے والے تھے سارے اہل کتاب یقصہ نہیں ہیں ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے اہد پر قائم ہے یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں یہ لوگ سالحین میں سے ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ متقیوں کو جانتا ہے ناظرین یہاں یہود کا وہ اخلاقی اور سیاسی زوال بیان ہو رہا ہے جس میں وہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں مبتلا ہو چکے تھے ان یہودیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے مقابل میں نہیں آسکتے اور اگر آئیں گے تو موں کی کھائیں گے ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور ان کی حمتیں ٹوٹ چکی ہیں ان کی مسلسل بد آمالیوں کے سبب سے ان پر زلط اور پست حمتی کی موت تاری ہو چکی ہے اب اگر یہ کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں تو اپنے بلبوتے پر نہیں کھڑے ہیں یا تو اللہ کے ذمہ نے ان کو امان اور پناہ دے رکھی ہے یا لوگوں کے ساتھ کسی معاہدے کا انہوں نے سہارا حاصل کر رکھا ہے ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ جو باتیں فرمائی تھیں کہ وہ حرف بحرف کس طرح سے پوری ہوئیں یہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابل میں کھلم کھلا میدان جنگ میں اترنے کی جررت کبھی نہ کر سکے اور اگر پس پردہ کبھی آئے بھی تو انہیں موں کی کھانی پڑی ان کے جو قبائل مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آباد تھے ان کو یکے بعد دیگر نہایت زلط کے ساتھ اپنی بستیاں خالی کرنی پڑی یہاں تک کہ حضرت عمر نے ان کو اپنے دور خلافت میں یک قلم جزیرہ عرب ہی سے جلاوطن کر دیا اور اس کے بعد جہاں بھی ان کو امان ملی یا تو اسلام کے زمیوں کی حیثیت سے امان ملی یا پڑوسیوں کے رحم و کرم پر انہیں زندگی کے دن گزارنے پڑے کہیں بھی ان کی یہ حیثیت باقی نہیں رہی کہ وہ ایک آزاد اور باعزت قوم کی حیثیت سے اپنے بلبوتے پر زندگی بسر کر سکیں اس پیشنگوئی کے علاوہ یہود کے بارے میں ایک اور پیشنگوئی سورہ آراف میں ان الفاظ میں موجود ہے اور یاد کرو جبکہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر قیامت تک وہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برے عذاب چکھائیں گے بے شک تیرا رب جلد پاداش دینے والا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے یہ پیشنگوئی جس بات کی خبر دیتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو قیامت تک برے عذاب چکھاتے رہیں گے اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ بیچ بیچ میں ان کو وقفے وقفے سے مولتیں نہیں ملتی رہیں گی بلکہ آیت کے آخری الفاظ سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ خدا ان کی سرکشوں پر ان کو سزا بھی بھرپور دے گا اور ان کو اپنے قانون کے مطابق مولتیں بھی عطا فرمائے گا چنانچہ یہود کی تاریخ اور بائبل ہسٹری کا متعلیہ کیجئے تو آپ اس عمر کا اعتراف کر لیں گے کہ یہود کی تاریخ کا کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس میں انہوں نے اپنی سرکشی کی پاداش میں سوئے عذاب کا مزا نہ چکھا ہو یہ سب سے پہلے مصر میں فرعونیوں کے ہاتھوں پامال ہوئے پھر بخت نصر کے ہاتھوں ان کی پوری قوم کی قوم اسیری اور غلامی کی زلت میں پڑ گئی پھر ٹیٹس رومی نے ان کو تاراج کیا پھر عیسائیوں کے ہاتھوں ان کو زلت نصیب ہوئیں پھر مسلمانوں نے ان کو زمی بنایا اب اس دور آخر میں ہٹلر نے ان کو عذاب کا مزا چکھایا اس مسلسل عذاب کے دوران میں ان کو مولت کے وقفے بھی جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ برابر ملتے رہے ہیں اور ان وقفوں میں یہ زور اور قوت بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ زور اور دب دبا جب ان کے مزاج میں فساد پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنے زوراور بندے مسلط فرما دیتا ہے جو ان کا سر غرور کچل کر رکھ دیتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے براہ کرم اس پر ایک نظر ڈال لیجئے اس سے بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت تیچے اللہ حافظ